دوستو ابھی ہم کچھ بات کریں گے سوالے سے کہ جب آپ آن لین فیلنس مارکٹ پلیسز پہ گرافک ڈیزائنر کے طور پہ کام کریں گے تو وہ کونسی اسائنمنٹس ہوں گی جن کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ کام کرنے کو مل سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو کچھ انپورٹنٹ انفرمیشن دیتا چلوں آپ کے کلائنٹس کے حوالے سے دوستو آپ جب آن لین مارکٹ پلیسز پہ کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈومیسٹک اور بزنس دونوں قسم کے کلائنٹس ملیں گے نہیں کسی بھی ذاتی نویت کی چیز کے حوالے سے آپ سے کوئی بھی آئیٹم آف ایڈورٹائزنگ یا آئیٹم آف انفرمیشن ڈیزائن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ بزنس کلائنٹس وہ ہیں جن کا مقصد آپ کو وہ سائنمنٹس دینا ہوگا جن کا فوکس پیورلی ان کے بزنس پہ ہوگا یہ جو بزنس کلائنٹس ہیں یہ عام طور پہ آپ کو زیادہ ملیں گے اور وہ آپ سے ایڈورٹائزنگ میٹیریل ڈیزائن کروانا چاہیں گے ان کلائنٹس میں سمال میڈیم اور بگ سکیل کے اوپر کام کرنے والے تمام بزنس انڈسٹریز سے ریلونٹ کلائنٹس موجود ہیں اس کے علاوہ کچھ نون پروفٹ آرگنائزیشنز بھی آرنائن مارکٹ پلیسز میں گرافک ڈیزائنر سے دیفرنٹ قسم کی اسائنمنٹس پہ کام کرواتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سبجک کی بات کرتے چلیں تو آپ کو پروڈکٹ اور سرویس کے حوالے سے تو کام کرنا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ آپ کو سوشل اوئینس کے حوالے سے بھی ڈیفرنٹ اسائنمنٹس اور ٹاسک دیے جائیں گے چلے ذکر کرتی ہیں ان تمام اسائنمنٹس کا جن پہ آپ کو سب سے زیادہ کام کرنے کو ملے گا آرنائن فرینلانس مارکٹ پلیسز پہ دوستو ایک ایسی اسائنمنٹ ہے جو بہت زیادہ آرنائن مارکٹ پلیسز پہ وہ ہے لوگو ڈیزائن کی لوگو کے بارے میں یوں تو ہم آنے والے لیکچرز میں نہ صرف ڈیٹیل میں بات کریں گے بلکہ اس کی پریکٹس بھی کریں گے لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ لوگو بیسیکلی کسی بھی بزنس کمپنی یا برینڈ کی آئیڈنٹیٹی کو ویجولی ریپریزنٹ کرتا ہے لوگو کے ساتھ ساتھ ان ویب سائٹس پہ آپ کو سٹیشنری ڈیزائن کرنے کی کافی اسائنمنٹس ملیں گی سٹیشنری کے اندر بزنس کارٹ اور اس کے علاوہ لیٹر ہیڈ کی اسائنمنٹ کافی زیادہ مقدار میں اویلیبل ہے اسی طرح سے بزنس یا کسی بھی دوسرے حوالے سے جو انفرمیشن بیسٹ ایڈوٹائزنگ میٹیریل ہوا کرتا ہے جیسے کہ بروشر فلائرز اور لیفلیٹس یہ بھی آپ کو ان آن لائن مارکٹ پلیسز پہ کافی زیادہ تعداد میں اسائنمنٹس کے طور پر ملیں گے اس کے علاوہ ایک ایسی اسائنمنٹ ہے جو کہ گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جنیرک حیثیت کی حامل ہے وہ ہے پوسٹر کی چاہے کوئی ایونٹ ہو یا کسی برینڈ یا پرادکٹ یا سروس کی ایڈوٹائزنگ مقصود ہو پوسٹر کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ یہاں پہ کرنے کو ملے گی اس کے علاوہ آؤڈڈور ایڈوٹائزنگ کے حوالے سے پورڈنگ یعنی بل بورڈ جو کہ آپ سڑکوں پہ روز دیکھتے ہیں سٹیمرز یا ایکسٹینڈز اور شاپ سائنز وغیرہ جیسی اسائنمنٹس آپ کو ان مارکٹ پلیسز پہ کرنے کو مل سکتی ہیں اگر ہم پرادکٹ کے حوالے سے بات کریں تو پرادکٹ کے حوالے سے پرادکٹ کی جو پیکجنگ ہے یعنی کہ اس کی جو ظاہری شکل ہے جس پیکجنگ کے اندر پرادکٹ کو سیف کر کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے کسٹمرز تک پہنچایا جاتا ہے یہ پیکجنگ ڈیزائن کرنے کی جو اسائنمنٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ وہاں پہ موجود ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگوں کی ہم نے بات کی تو لوگوں کی طرح ڈیفرنٹ آئیکونز ڈیزائن کرنے کے لیے دیے جا سکتے ہیں یہ آئیکونز ویب سائٹس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کچھ سمارٹ فون اپلیکیشنز کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ویب سائٹ ڈیزائن بھی ایک ایسی اسائنمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ طور پہ یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے علاوہ ویب اپلیکیشنز کا جو انٹر فیس ہے وہ ڈیزائن کرنے کو آپ کو ملے گا اگر ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک کلائنٹ کا جیسے میں نے بھی ذکر کیا اگر ہم اس کلائنٹ کی بات کریں تو وہ آپ سے انویٹیشن کارڈز ڈیزائن کروا سکتا ہے جیسے کہ برچڈے کا یا کسی بھی ذاتی نویت کے ایونٹ کے لیے یا کسی پبلک ایونٹ کے لیے انویٹیشن کارڈز آپ سے ڈیزائن کروایا جا سکتے ہیں کمپنیز بھی بعض اوقات انویٹیشن کارڈز آپ سے ڈیزائن کرواتی ہیں اسی طرح سے کچھ فوٹوگرفرز ایسے ہیں دنیا بھر میں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فوٹو شوٹس کی جو پکچرز ہیں ایمیجز ہیں ان کو بیٹھ کر ٹریٹ کرسکے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان آن لائن مارکٹ پلیسز پہ آتے ہیں گرافک ڈیزائنرز کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو وہ پکچرز دے دیتے ہیں فوٹو ری ٹچ کرنے کے لیے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی پوسٹس جیسا کہ فیس بک اور انسٹا گرام جیسے جو سوشل کمینیکیشن سائٹس اور اپلیکیشنز ہیں ان کے حوالے سے دیفرنٹ پوسٹ ڈیزائن کرنے کی اسائنمنٹ بھی آپ کو ان ویب سائٹس پہ بہت زیادہ ملے گی یہ تو وہ چیدہ چیدہ اور سب سے زیادہ اہم اسائنمنٹ سے جن کا میں نے ذکر کر دیا ان کے علاوہ اور بھی کچھ چھوٹے بڑے ٹاسک گرافک ڈیزائن کے حوالے سے ایسے ہیں جو کہ آپ کو ان آن لائن مارکٹ پلیسز کے اوپر اویلیبل ہوں گے آنے والے لیکچرز میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی لرن کریں گے